اسلام علیکم سٹریڈنٹس آپ لوگ آج اسلامیت اختیاری میں غزوہ بدر پڑھ رہی ہیں غزوہ بدر کے جو اسباب تھے ان جو ریزنز تھیں جس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا وہ ہم نے پڑھ لیے آج ہم اس کے واقعات کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ غزوے کے دوران کیا واقعات پیش آئیں تو سب سے پہلی بات کہ لشکر قریش کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتہ تھی حضرت عباس وہ ویسے در پردہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بظاہر اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تو انہوں نے لشکر قریش کی تیاری کی اطلاع مسلمانوں کو پہنچا دی مسلمانوں کو سنبھلنے اور پھر منصوبہ بندی کرنے کا موقع مل دیا ریزنز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابو صفیان تھے وہ ایک لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو اس لشکر پر حملے کی اطلاع ملی تھی ابو صفیان کو تو ابو صفیان کو جب اس لشکر پر اپنے اس جو تجارتی کافلہ تھا اس پر جب حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک جو ہے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا پیغام لے کر کہ وہ جا کے بتائیں اہل مکہ کو کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو وہ جو ہے اپنے اونٹنی کو زخمی کر کے اور اپنے کپڑے اتار کے پھاڑ کے جو ہے چیختہ ہوا مکہ شہر میں داخل ہوا اس طرح مکہ والوں کے جذبات بہت زیادہ آپ کہیں کہ ان کے مشتعل ہو گیا اور انہوں نے یہ جنگ کی تیاری شروع کر دی اب جب مدینے میں اطلاع پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کیا کرتے تھے تو اس کے لیے آپ مشورہ کیا کرتے تھے اپنے اصحاب سے تو اس کو قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ اپنے معاملات میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیا کریں آپس میں جو ہے وہ مشورہ سے کام کر لیا کریں تو جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ اب اس طرح میں کیا کرنا چاہیے تو آپ نے مہاجرین کو کہا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ تو تیار سے لڑنے کے لیے جواب کے ساتھ گیا تھے لیکن انسار کے جواب کے آپ منتظر تھے تو سعید بن عبادہ جو رئیس خزرج تھے دو قبیلے پہلے بھی آپ کلاس میں بتایا گیا آس اور خزرج کے دو قبائل تھے تو ان میں سے جو قبیلہ خزرج تھا اس کے سعید بن عبادہ تھے انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں سمندر میں کوت پڑھنے کا حکم دیں تو ہم کوت پڑھیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اصحاب ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے تھے انہوں نے یہ بات دائی اس کے بعد لشکر اسلام فیصلہ یہ ہوا کہ شہر کی حفاظت کرنے کے لئے شہر سے باہر نکلا جائے تین سو تیرہ مسلمان سری ون سری جو ہیں وہ تیار ہو گئے کفار کے تعداد ایک ہزار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے جو کہ مکہ کی شاہرہ سے اسی مل کے فاصلے پتا ہے مدینہ اور مکہ کو جو شاہرہ اس زمانے میں جاتی تھی اس سے تقریباً ایٹی مائلز جو ہے یہ دور تھا وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سایدار آپ جاگتے رہے آپ دعا کرتے رہے آپ نے فوج کو مرتب کیا دعا فرمائی کہ الہی جو تُو نے مجھ سے وعدہ کیا اس سے پورا کر اگر ترے چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہے جنگ کا آغاز ہو گیا دستور کے موافق وہاں پہ کیا دستور تھا شروع میں ون وائ ون آ دیتے ایک سرکل کارتے تھے اور پھر وہ لڑائی ہوتی تھی تو عمر بن اللہ حضرمی کے بھائی کو حضرت عمر کے غلام نے قتل کیا اس کے بعد قریش کے سردار اطبہ بہت بڑے سردار تھے وہ آئے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کو قتل کیا چھیک ہے اطبہ کے بعد شہبہ کو بھی حضرت علی نے واسلے جہنم کیا اس کے بعد ابو کرش میدان میں آیا اس کو حضرت زبیر نے جو ہے وہ قتل کر دیا اس طرح اس جنگ میں جو انفرادی جنگ ہوئی تھی اس میں قریش مکہ کے لوگ قتل ہوتے رہے جبکہ مسلمان جو ہے فتح یاب ہوتے رہے اس کے بعد عام جنگ کا اعلان کر دیا یعنی عام حملے کا اعلان کر دیا گیا اب عام جنگ شروع ہو گئی بہت زیادہ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھی طرح لڑائی کی اور انہوں نے تقریباً ستر کے قریب کافروں کو جو ہے مارا ابو جہل امیہ بن خلف جیسے لوگ جو ہیں مارے گئے جو مسلمان تھے شہید ان کی تعداد چودہ تھی جن میں سے چھے مہاجر اور آٹھ انسار تھے ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی کافر جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے قید ہو کر یہ مسلمانوں کے پاس چلے گئے اس کے بعد قریش جو ہے وہ اس جنگ سے فرار ہو گئے امیہ بن خلف ابو جہل کے مارے جانے کے بعد قریش کے حاصلے ہار گئے اب ان کی جسموں میں لڑنے کا حاصلہ نہ رہا چنانچہ انہیں فرار کی رختیار کی مشرقین کے تمام مقتولوں کو ایک گڑے میں ڈال کر دفن کر دیا اس فرار کے بعد مسلمانوں نے فتح کا اعلان کر دیا نتیجے کی کوئی جو خوشقبری تھی وہ مدینہ میں بھیجی گئی حضیر بن حرسہ کو مدینہ شہر میں عبداللہ بن رواہ کو جو ہے قوبا میں خوشقبری سنانے کے لئے بھیجا گیا قیدی پہنچنے پر لوگوں کو مزید یقین ہو گیا اس طرح رکیہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو اسمان ان کی بیماری اور تدین کی وجہ سے اس میں شرق نہ کر سکے لیکن ان کو مالی غنیوت میں سے حصہ دیا گیا اب اس جنگ کے اثرات اور نتائج کیا ہوئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں صورت انفار اور صورت آر عمران میں جنگ کو جو مکمل طور پر بتایا گیا اور کہا گیا کہ جو جنگ لڑے ان کو جنت کی خوشقبری ہیں اس کے علاوہ یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کو یوم الفرقان پھر غز و بدر کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت تمہارے دعا قبول کی گئی اور تمہاری ہزار فشتوں کے ساتھ مدد کی گئی اب اس کے بعد قریش کی قیادت کا خاتمہ ہو گیا قریش جو سب کے اوپر جو ہے بہت زیادہ برچر کے لڑائی کیا کرتے تھے تو ان کی جو بڑے بڑے معززین تھے وہ مارے گئے کیسے مثلا ابو جہل اتبا شہبہ امیہ بن خالف ولید ابو البختری آس بن حشام بن مغیرہ اقبہ بن مغیر تغیمہ بن یہ بڑے بڑے لوگ نظر بن حارس آس بن حاشم تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں مارے گئے تو اس کی وجہ سے قریش بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ان کو اپنی بیوکاری کا بہت زیادہ احساس تھا قریش مکہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا کہ جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھا اس کے علاوہ اس جنگ کے بعد تجارت قریش کا بھی خاتمہ ہوا کیونکہ راستہ جو مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا اب وہاں سے وہ ازادہ نہ گزر نہیں سکتے تھے اس کی وجہ سے تجارت بھی ان کی بہت کم ہو گئی جس سے ان کی معیشت ہوئے وہ تباہ ہو گئی مسلمانوں کے وقار میں اس عرصہ میں اضافہ ہوا مسلمانوں کی عزت بہت زیادہ ہو گئی عرب کے لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ یہ کمزور لوگ نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ دیگر قبائلیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے بھی شروع کر دئیے اس کے علاوہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ان کو لگا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کو لگا کہ اگر ہم ہم اللہ کی خوشنودی کے لئے کوئی بھی کام کریں تو بھلے ہم تعداد میں کم ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ قریش کی معاشی بدھالی بھی ہو گئی وہی بات قریش جو مکہ تھا بیاب ہو گیا تھا نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا کسی قسم کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی تھی تو وہاں کیسے وہ لوگ کام کرتے تھے وہ لوگ معاشی مضبوطی پر کرتے تھے اور اب جو ہے ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا چھیک ہو گیا اس کے بعد ہے فروغ اسلام اس جنگ نے مدینہ کیدگید کے لوگوں میں اسلام کے فروغ کا راستہ کھول دیا اب لوگ اس دین کو بھی اہمیت لینے لگے اس طرح لوگوں پر قبول لے اسلام کا دروازہ کھل گئے اور اسلام کی ترقیم غزوی بدر کی فتح نے نہایت ہی اہم کردار دا گیا اس کے علاوہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کا یقین ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اور یقینا تمہارے رب نے بدر کے دن تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے تو خدا سے در ہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو اس طرح لوگوں میں شکر کا جذبہ آیا اور انہیں خدا کی مدد کا بھی یقین ہو گیا اس کے علاوہ یہود کا معانی دانا رویہ اب اس جنگ میں یہود جو ہے وہ عداوت والے رویہ کے اندر تھے یہود کی مسلمانوں سے دشمنی زخمی سانت کے طرح ہو گئی انہوں نے قریش سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سانسٹوں کا آغاز کیا اس لئے مجبوراً یہودیوں کو ایک قبیلے بنو کنیکا کو مدینہ سے نکلنا پڑا کلاس میں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ تین قبیلے تھے بنو کنیکا بنو نزہر اور بنو قریضہ یہ بالترتیب دو اس کے بعد چار اور اس کے بعد پانچ ہجری کو جو ہے مدینہ سے نکال لے گیا ٹھیک ہے کیونکہ جنگوں میں انہوں نے جو ہے سپورٹ کی تھی مشرقین مکہ کو اور یہ چیز مساق مدینہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا مساق مدینہ کے اندر یہ چیز انڈرسٹور تھی کہ آپس میں اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرنی اس کے بعد ہے نئی جنگوں کا پیش خیمہ اس غزوے نے نئی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو فتح مکہ پر جا کر ختم ہوا یعنی جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے اختتام کہاں پر جا کے ہوتا ہے فتح مکہ پر اس کے علاوہ عثمان کے دورے اول تک مسلمان جو ہے وہ چالیس لاکھ مربہ میل پر قبضہ کر چکے تھے اس طرح کچھ ہی عرصہ میں مسلمان دنیا کی بہت بڑی قوت بن گیا اس کے علاوہ بین الاقوامی قوانین جنگ کا آغاز ہوا مسلمانوں نے پہلی دفعہ سلحہ جنگ مال غنیمت کہہ دیو وغیرہ کہ ان کو مسائل کا واسطہ پڑا تو اس طرح انہوں نے نئے کچھ قوانین وضع کیے چھیک ہے تو یہ قوانین جو وہ بین الاقوامی سلطہ پر بعد میں انپلیمنٹ ہونے لگ گئے آپ یہ دیکھیں صورت الانفال انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو چھیک ہے تو اس جنگ کے بعد مال غنیمت کے مطالق جو ہے وہ بتا دیا گیا تو آپ لوگوں نے جو ہے آج اچھی طرح غزہ بدر کے اس کے جو اسباب ہیں چھیک ہے اس کے واقعات اور اس کے نتائج تینوں کو بہت اچھی طرح کینلی یاد کرنے ہے اور جب آپ یاد کر لیں تو پھر آپ لوگ جو ہے میں کسی دن آپ سے ویڈس اپ پہ ہی آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ لوں گی تو آپ لوگ اس کے لئے پرپیئر رہیں اس کے علاوہ کالج میں بھی جب آپ لوگ آئیں گی تو آپ سے ان کی ٹیسٹنگ ہی کی جائے گی چھیک ہے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر وہی بات بیٹا ویڈس اپ گروپ میں آ کر آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی مسئلہ گر ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے جسکس کر لیں شام 6 سے 7 بجے کے درمیان جو ہے میں آپ کو اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ آن لائن رہوں گی میں تو آپ لوگ اس ٹائم جو ہے وہ لازمی جو بھی مسئلہ ہو جسکس کر لیں اللہ حافظ